میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا راجنیت اتنی گر جائے گی دس برس جس نے رامپور والوں کا خون پیا لہو پیا جس کی انگلی پکڑ کر ہم رامپور میں لے کر آئے رامپور کے گلیاں رامپور کے سڑکوں کی پہچان کرائی کسی کا کاندھا نہیں لگنے دیا اس کے شریر سے آپ گواہی دوگے کاندھا نہیں لگنے دیا چھونے نہیں دیا گندی بات نے ہی کرنے دی آپ نے دس سال اپنا پر تیمیلے تکرائیا مگر آپ نے اور میں کیا فرق آئے شاہباد والوں رامپور والوں اتر پردیش والوں ہندوستان والوں اس کی اصلیت سمجھنے میں آپ کو سترہ برس لگ میں سترہ دن میں پہچان گیا کہ ان کے نیچے کا جو انڈر ویئر ہے وہ خاکی رنگ کا ہے میں سترہ دن میں پہچان گیا آپ کو پہچاننے میں آپ کو پہچاننے میں سترہ برس لگے سترہ برس میں سترہ دن میں پہچان گیا یہ میرے لئے نئی بات نہیں ہے اسی کے وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں انہی کے پارٹی میں میں پرچانشی تھی اور پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی پارٹی کا جو آدھرنے موڈی جی اور اکھلیش کوئی مجھے سمردھن نہیں کیا تھا موڈ سے بول بھی نہیں سکتے ہیں اس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کیا ہے اس بار تو مطلب حد پار کر دیا اب میرا کشمتہ ختم اب میرے لئے وہ خبیبی بھائی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ ہمارے لئے اتنا دشمنی بنا دیا پتہ نہیں میں نے ان کے لئے کیا کیا ہے میں نے ایسے کونسی بات کر دیا کہ وہ اس طرح کی ٹپنی کر رہا ہے لیکن اس کے اوپر یفعیار بھی ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن تک تک پہنچا ہے اور اس کو چھوڑیں گے نئے لوگ اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا چناؤ تو مطلب اس کا چناؤ نہیں ہونا چاہیے اس کو چناؤ سے اس کو رد کرنا چاہیے کیونکہ یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ اگر چناؤ جیت گیا تو لوگتنتر کیا ہوگا مہلاؤں کے سماج میں مہلاؤں کے ستھان بھی نہیں ملا گا مہلاؤں کے رکشہ نہیں ہے تو ہم جائیں گے کہا کیا میں مر جاؤ تو آپ لوگوں کو تسلی ہوگا یا میں یہاں سے جلی جاؤں گے آپ لوگ سوچ رہے ہوگی میں رامپور چوڑوں گی ابھی میں در کے میں اس کے ٹپنی کو میں در کے میں یہاں سے چلی جاؤں گی نہیں جاؤں گی نہیں جاؤں گی اب میں ڈٹ کے رہوں گی چھناؤ لڑوں گی he's always been talking dirty things about women and in this election this is the second statement he's given against a politician women and we NCW is taken Suomoto against him and we are sending him a notice we are also writing to election commission to take strict action against him because he has to learn this lesson now maybe this is high time he has to stop this and women are not only the sex object and he is treating women and I think now is the time that women voters should vote against against such kind of people who are treating women in such way Al-Fair has also been lost against him do you think ma'am there should be a strong action should be taken against him to give a strong message to the society that's why that's why we are writing to election commission because if one person has been debarred from contesting election because of such kind of statement everybody will learn a lesson